اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج جی میں آپ لوگ سب بڑی زبرتصی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں اور وہ ہے جی فول باڈی وائٹننگ بلیچ کی اور یہ بہت ہی سستے میں اور بہت ہی ایزی آپ لوگ گھر میں تیار کر سکتے ہیں بہت کام انگریڈنس اس کیلئے چاہیے اور اس کا ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ بہت اچھا ہے آپ لوگ خود ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ واقعی ریزلٹ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو میں آج آپ لوگ سے بڑی زبرت شیئر کرنے لگی ہوں تو چلے جی شروع کرتے ہیں جس کے لئے آپ لوگ کو چیزیں چاہیے ایک آپ کو چاہیے ہوگا جی ہائی ڈروجر پر آکسائیڈ اور یہ تقریباً پندرہ بیس روپے کی بوٹل میں جاتی ہے ایک آپ کو امونیا چاہیے ہوگا امونیا سلوشن اور آپ کو ایک وائٹ سابن چاہیے ہوگا وائٹ کلر کا سوپ لینا ہے اور آپ نے کوئی بھی کوئی بھی کلر جو ہے یوز نہیں کرنا سوپ کا سوپ جو ہے آپ کا بس وائٹ ہونے چاہیے یہاں پہ جی ہ ہم لوگ سیپ کارٹ کا سوپ یوز کر رہے ہیں وائٹ کلر کا اچھا آپ لوگ کو ایک گریٹر چاہیے ہوگا اور اب بھی آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی سوپ کو گریٹ کر لینا ہے قدوکش کر لینا ہے ایک برتن میں اس طریقے سے اور اس کو پھر آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے اس میں ہائی ڈروجر پر آکسائیڈ کا ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون ہائی ڈروجر پر آکسائیڈ جائے گا ہاف ٹیبل سپون آپ لوگ ڈالیں گے امونیا سلوشن کا اور جتنا جو آپ لوگ ڈالتے جائیں گے نا ہائی ڈروجن اس کا ہاف جو ہے آپ کا امونیا ڈالتا جائے گا اور آپ لوگوں نے ایک اچھا سا سلوشن تیار کر لینا ہے لائک کریمی ٹیکچر ہونے چاہیے بہت زیادہ جو ہے تھک بھی نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں کا بیٹر سا یہ جو تیار ہو جائے گا مکشر اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون جلدی سے کیونکہ میں نے تھوڑا سابن جو سوپ تھ جسا تھا وہ زیادہ لیا تھا ہاف کے قریب میں نے لیا تھا سوپ اور پھر میں نے جلدی سے اس میں شامل کر دیا تھا جی ون ٹیبل سپون پہلے ڈالا پھر ہاف ٹیبل سپون ہائی ڈالا پھر ہاف ٹیبل سپون جو ہے ہم نے آمونیا کا شامل کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح شامل کرتے ہیں کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ اور اچھا سا ایک مکشن تیار کر دیا تھا اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے جب آپ لوگوں کا بہت ہی اچھا سا مکشن اس طرح کا تیار ہو جائے کریمی سا ٹیکچر آج ہے تو آپ لوگوں کا سلوشن تیار ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے جھی گردن سے نیچے نیچے فیس پر بلکہ بھی چائے نہیں کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے ہاتھوں پر بازو پر نیز وغیرہ پر اور الپوں پر اپنی باؤں پر ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے انڈر آمز وغیرہ پر یوز نہیں کرنا اور آپ لوگوں نے فیس پر اس کو یوز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیکچر آپ لوگ یہ ایک پاس یوز کریں گے تو آپ لوگ کو خود ہی ریزلٹ سامنے آ جائے گا میں نے جدی جدی سے یہ ٹرائے کیا تھا جی اپنے ہسپیڈ کے ہاتھ پر تو آپ لوگ کے سامنے میں جدی سے انگرزلٹ شیئر کروں گے اور لگا کر اور پھر آپ لوگ کو خود نظر آئے گا کہ کتنا فرق پڑا ہے تو یہ اس کا بہت زیادہ بہت ہی افیکٹیو بہت ہی افیکٹیو ریمیڈی ہے یہ آپ لوگ لازمی ٹرائے کرئے گا اور آپ لوگوں کو بس مجھے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ خود ٹرائے کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں بنا رہی تھی ایک آت سے ویڈیو تو پھر میں نے اس کو جدی سپون سیٹ لگانے لگی تھی تو اچھے سے آپ لوگ ہاتھوں سے اس کو ہر جگہ پر لگا سکتے ہیں ہاتھوں پر انگلیوں کا بیچ میں بھی تو ابھی آپ لوگ کے سامنے ریزلٹ بھی شیئر کروں گی ویڈاوٹ اینی فیلٹر تو انشاءاللہ آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ کو خود بھی ریزلٹ سامنے آ جائیں گے میں نے ان کے ٹرائے کیا تھا ہاتھوں پر بازو پر البو پر اور ان کی نیک پر تو میں آپ لوگ سب بازو اور نیک کو خیرہ کر تھوڑا سا شو کروں گی ریزلٹ اور بڑی زبردستہ ریزلٹ آیا تھا ہاتھ ان کے کافی اچھے صاف ہو گئے تھے ظاہر ہے جنس وغیرہ باہر جاتے ہیں تو ہاتھ سنبرن بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ لازمی ٹرائے کریں آپ لوگ اپنے ہاتھوں پر بھی ٹرائے کریں اور آپ لوگ کو ضرور اس کا اثر آئے گا یہ دیکھیں جی ابھی یہ کچھ ہی مینرٹ سامنوں کو نے لگایا تھا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ان کے ہاتھوں پر اثر پڑا ہے تو یہ بہت افیکٹیو اور اچھی ریمیڈی ہے آپ لوگوں نے اس کو نہانے سے پہلے لگانا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے شاور لے لینا ہے اگر آپ لوگوں نے شاور نہیں لینا چاہ رہے تو آپ لوگوں نے بازو وغیرہ پر لگا لیا تو آپ لوگ گھیلہ ٹاول کر کے اس کو ایزیلی ریموف کر سکتے ہیں تو میں نے ابھی آپ لوگ کو ریزلٹ دکھانے تھے تو میں نے ان کا جو تھا گھیلہ ٹاول کو گھیلہ کر کے اس سے صاف کر دی تھا آپ لوگ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں بے کل سامنے ہیں ریزلٹ اور بہت اچھا ریزلٹ آیا تھا بہت افیکٹیو ہے آپ لوگ لازمی ٹرائے کرئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا بتائیے گا کہ آپ لوگ کے ہاتھوں کا مطلب آپ لوگ کے ہاتھوں پر وغیرہ ہاتھوں پر کیسا افیکٹ آیا ہے اور پھر مجھے لازمی فیڈبیک دیجئے گا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی افیکٹ نظر آئے گا اور انشاءاللہ ضرور تو ملوں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ تک اللہ حافظ